question ہے which of the following country is in the horn of afrika ان options میں سے ہے سومالیا horn of afrika یعنی افریقہ کا سینگ تو یہ کچھ countries ہیں جو horn of afrika میں ہیں جس میں سومالیا ایتھوپیا ایریٹریا اور جبوٹی شامل ہیں اور انٹریو میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس region کو horn of afrika کیوں کہتے ہیں تو اسے horn of afrika اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اسے نقشے پر دیکھا جائے تو ایک سینگ کی طرح ہے تو یہ horn of afrika یعنی افریقہ کا سینگ اور اس میں صرف سومالیا شامل نہیں ہے ایریٹریا بھی ہے ایتھوپیا بھی ہے اور جبوٹی بھی ہے یہ ساری کنٹریز افریقہ میں ہیں سومالیا کا capital ہے موگا دیشو اور ایتھوپیا کا capital ہے عدیس عبادہ اور جبوٹی کا capital ہے جبوٹی سٹی کیونکہ جبوٹی خود ہی ایک چھوٹا سا ملک ہے تو اس کا capital بھی جبوٹی سٹی ہے اور ایریٹریا جو کہ اس میں ایک مسلم کنٹری ہے اور اس کا ایتھوپیا کے ساتھ جھگڑا بھی رہتا ہے ان کی جنگیں بھی ہو چکی ہیں اس کا capital ہے اسمارا اور اس کے علاوہ اس میں جو ایتھوپیا ہے یہ ایک کرسچن کنٹری ہے افریقہ میں اور آج کل اس میں سیول وار بھی ہو رہی ہے یعنی سیول وار وہ جنگ ہوتی ہے جو اس ملک کے بشندے آپس میں لڑتے ہیں جیسے پاکستان میں سیول وار ہوئی تھی 1971 میں مشرقی پاکستان میں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہون افریقہ بہت ایمپورٹنٹ سمندری گزر گائے اور یہ پائرسی کے لیے مشہور ہے یعنی بحری کزاکی کے لیے یہ مشہور ہے یہاں بحری کزاک جو بھی بحری جاز گزر رہے ہوتے ہیں ان پر حملے کرتے ہیں جہاز اور عملہ قبضے میں لے لیتے ہیں اور بعد میں تاوان لے کے جہاز اور عملہ چھوڑتے ہیں لیکن اب دنیا کی بہت ساری نیویز نے یہاں اپنے جو فورسیز ہیں وہ ڈیپلائے کی ہیں اور پائرسی میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اریٹریا جو کہ مسلم میجورٹی ایریا ہے مسلم میجورٹی کنٹری ہے یہ پہلے ایتھوپیا کا پارٹ تھا اور ایتھوپیا کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی رہی ہے اور بعد میں یہ ایتھوپیا سے آزاد ہوئے 1991 میں یہ گویسٹن بھی آ سکتا ہے کہ اریٹریا was previously part of which country تو پہلے ہی ایتھوپیا کا حصہ تھا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایتھوپیا جو ہے وہ christian میجورٹی کنٹری ہے اور ایٹریا میں مسلم میجورٹی پاپولیشن ہے اور ایتھوپیا میں آج کل بھی ایک civil war چل رہی ہے اس کے ٹگرے ریجن میں تو اس میں بھی ہزاروں لوگ جو ہیں ان کی deaths ہوئیں گے ہیں تو اس لیکچر میں آپ نے دیکھا ہے کہ نہ صرف ہم نے صرف ایک question کو cover کیا کہ ہون افریقہ میں کون سے country ہم نے صرف اس mcq کو cover نہیں کیا اس سے related اور بھی جتنے mcqs آ چکے ہیں پہلے exams میں یا بن سکتے ہیں mcqs ان سب کو cover کیا ہے